دیکھے گی کیسے لیٹ کے نا دھوٹ پی رہا ہے اسلام علیکم دوستو کیسے ہو امید کرتا ہوں میں آپ سب خیریت سے ہوں گے یہ جی ریبٹ میرے تو میں نا ریبٹ ہے نا جو ان کے بچے تھے وہ کیڑنے آگے چار بچے تھے ان میں سے دو پہلے کھالیے تھے دو رہا گئے تھے تو میں اس کیج میں بند کر دیتا تھا تو رات میں بھول گیا بند کرنا تو میں لیٹ آیا ہوں نو دس بجے آیا ہوں نو بجے ذہن میں آیا کہ جی اسے انہیں بند کرنے تو جب بند کرنے کے لیے آیا ہوں تو دیکھا ایک بچہ ہے وائٹ پالا جو ان جیسا ہے نا یہ ان ریبٹ جیسا ہے وہ انہوں نے کھالیا ہے یہ دیکھے گی کیسے لیٹ کے نا دھوٹ پی رہا ہے لیٹ کے دھوٹ پی رہا ہے ابھی میں نے چھوڑا ہے تو وہ آتے ساتھ ہی دیکھے گی کتنے پیار سے دھوٹ پی رہا ہے لیٹ کے اپنی ماں کا تو یہ ایک بچ گیا ہے وائٹ والا وہی دکھا جائے گی رات کا بھوک ہے میری خیال میں اس وجہ سے یہ دیکھے یہ دھوٹ پی رہا ہے یہ دیکھے یہ بچہ چھوٹا یہ ایک بچ گیا ہے صرف دیکھے ہم باہر آئے ابھی اندر ہی ہے اندر ہی ہے یہ دیکھے جیسے یہ چھوٹا بچہ وہ دیکھے چھوٹا چھوٹا سا بچہ ہے تو یہ ایک ہی بچ گیا ہے تو اس کی ماں دیکھے بھاگ کے باہر کیسے آئی ہے تو وہ دیکھے وہ آتے ساتھ ہی کیا کرنے لگیا ہے یہ سوٹا بھوک لگی بھی تھی تو دھوٹ پی رہا تھا تو کیڑ نے نہ بہت نقصان کر دیا ایک میری مرگی نہ ٹھیک نہیں تھی یہ بھی مرگی یہ بھی بس یہ دیکھے جی بس مجھے زیادہ ان کا ہی دکھ ہوا ہے جو بچہ کیڑ نے کھا لیا رہا تھا کتنے بڑے بڑے ہو گئے تھے یہ دیکھے جی یہ دیکھے ماشاءاللہ کتنے پیارے تھے تو اس میں میں نہ بند کر دیتا تھا تو یہ کھا لیا اس نے تو اب اس کو نہ بند کیا کرنا ہے میرا ذہن ہے کہ وہ چھوٹے والا جو باہر رکھا ہے کیج اس میں بند کر دینا اور ساتھ ہی لے کے جائے کرنا ہے اب اس سے دودھ بغیرہ یہ پی لے گا تو ساتھ ہی اس کے اندر لے کے دن میں نہیں کھاتی رات میں جب لائٹ یہاں پہ نہیں چلی ہوتی ہے اس ٹیم آتی ہے کائٹ یہ اندیرہ وغیرہ ہو جاتا ہے تو لائٹ نہیں چلاتے کیونکہ یہ رات کو میں نے کہا اس کیج میں وغیرہ یہ چلے جاتے ہیں بس